بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سن لیجئے اور یہ سن لیجئے یہ انڈیا کے اندر جو حضور کی گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے جب سے پاکستان بنائے تب سے لے کر آج تک کسی گستاخ کو یہاں پر سزا نہیں ملی ہے کسی گستاخ کو سزا نہیں ملی حالانکہ بہت سار تھانے کے اندر ایسے چھو ہوتے ہیں وہ جناب متلکہ تھانے کے افسر ہوتے ہیں جو پوری تحقیق کو تفتیش کر کے بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہے اور اس کا گناہ ہے یہ گستاخ ثابت ہو گیا ہے لیکن آگے چل کے جناب علی جج حضرات وہ کیس کو بدل دیتے ہیں نہیں ہم بھی درود پاک پڑتے ہیں ہم بھی آس کے رسول ہیں ہم نے معاملے کی تحقیق کی ہے لہذا وہ ایسے نہیں لہذا آسیہ کو چھوڑ دیا جائے میں کہا جے بینڈوں چھڑے آتے ہوں راضی ہو گیا اگر تم نے پھنسی دی ہوتی تو آج پتا چل جاتا کہ یہاں پر وہی رہ سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ کی عزت کرے گا دوسرے بندے کی کوئی یہاں جگہ نہیں ہے اور کوئی کافر دم نہ مار سکتا یہ تو اوپر چل کے سارے مسئلے بدل دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے مانو تیرا فیصلہ نہ چلے گا چلے گا تو میرے رب کے قرآن کا فیصلہ چلے گا بدل لو کیسے بدل لو سارے معاملات کاغذی کاروائی تو بدل جائے گی بتا یہ کاروائی کیسے بدلے گا یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں یہ کاروائی تو کبھی نہیں بدل سکتا ہے سمجھائی اور اب بھی اگر وہ انڈیا کے کافروں نے نبی پاک کی اور آپ کی زوجہ کی توہین کی ہے تو کدھر ہے مسلم حکمران ستاون ملک ہے بنگ پی کے ستے پہے ہو اور جڑے اسلامی ملکان دی فوج ہی کٹھی ہو کے اور تم نے بنایا ہوا ہے کہ جناب ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں گے اور کتھر ہو تو ساہی ستے پہے ہو تو تو ساکیے للکار نہ کسے اور نکلو اگر چل کے پوچھو مود دی تیسے پہی لوی مود دیئے دی ہر شہ مود دی کرو اس کو پتا چل جائے مسئلہ کیا ہے لیکن ہمارے کام یہ سوئی پڑی ہے اور میں دیکھ رہا تھا ٹی ویوں پر کئی بندی آکے کہہ رہے ہیں وہ تحریک لبیک والے کیوں نہیں نکلے اس مسئلے پر میں کہہ توں سکھاندہ منڈ ہے اداس ہوئے توں کافراندہ منڈ ہے اور توں کلمہ نہیں پڑی آ تحریک لے نہیں نکلے میں کہہ نکلنگے اور تنہوں دو سنگے ہیں جو نکلی دائیں بچ خدا کا خوف کرو یہ ہمارے ہی ایمان کا عیسہ ہے یہ صرف تحریک کا عیسہ نہیں ہے کمال والی بات ہے یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہاں پر وہ موجودہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں جنہوں نے یہ توہین کی ہے اور ہمارے پارلیمنٹ کے رکن صرف لڑی رہے ہیں ایک کہتا ہے ان کو اسٹیبلیمنٹ لے آئی دوگا کہتا ہے انہوں اسٹیبلیمنٹ کرتا ہے پھر نے اسٹیبلیمنٹ کی بلاؤں دی میری سمجھ دوگا علماء آ رہے یہ ہے کہ شاہ جڑا ہے نا دا ٹوچل آئی رکھ دے نے بائی تھے لڑی جان دے نے توانو حضور دی عزت دا مسئلہ ہی کوئی نہیں